مرحبت اللہ وآلہ وسلم مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مجھبان کی آمد منخور کی آمد آمدو مستفاہ اللہ علیکم مرکتہ عطا فرمائیں حفو محمد شفاق صاحب جسٹری فرغتی ہے حاضر مکمل حال قادر مکمل ہو کہ بہن صرف دو امت کا حکم اوڈ دیا ہوگے لازم دہنا ہے تو وہ صرف ایک سے دوقتیں پیش کرتا ہوں کہ بہن مصطفی صاحب زبا لیتے ہوئے یہ مرے مصنع کے عظیم اللہ علیہ السلام ہے ان کا انتظار کا یادتہ ہوئے ہمیں مرہ سب نے لگ رہا ہمیں ان کے دوئے قسم کے ہمیں بتاعتہ فرمائیں صرف اگر بلنا پیر سید نصیر ادی نصیر شاہ صدر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتی ہوئے اس کو نہ چھو سکیں گے رنجو طلاع کے ہاتھ اس کو نہ چھو سکیں گے رنجو طلاع کے ہاتھ اکھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ جو سرکار کی رحمت کا طلب دارہ محبت سے کہے سبحان اللہ اس کو نہ چھو سکیں گے رنجو طلاع کے ہاتھ اکھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ میں ہوں بتائے پوچھائے آلِ نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو لگا کے نارے جہنمات میں مزک دیتے ہیں مال دیتے ہیں مزک دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی ریس سے کی مہدی ہوں مجھ کو تو سیدہ زہرہ کے لعا لگتے ہیں سبھی پائنٹن کے غلام بیٹھے ہیں ہم سب ہی غلام ہیں شاہ صدیرہ لیتے ہیں محبت سے اہلِ بیعت کو درابیتے ہیں حافظ صاحب کے لعا مجھ کو گراز کرے گئے محبت سے حافظ صاحب نے یاد کیا صرف ایک صدیرہ شعر ہیں میرے دامن میں قبلہ کو دارت اس پھول پیش کرتا محبت سے شب نے پڑھنا ہے ہندے دیر وڈے لجبال نوکر سیدہ دے ہیں ہندے دیر وڈے لجبال نوکر سیدہ دے ہیں وہ اہلِ بیعت کے درکان نوکر اللہ سبحان اللہ ہندے دیر وڈے لجبال نوکر سیدہ دے ہیں نوکر سیدہ دے ہیں ردِ مرمت باد ہی نال نوکر سیدہ دے ہیں نوکر سیدہ دے ہیں نوکر سیدہ دے ہیں نوکر سیدہ دے ہیں در میں سمندر نہیں آتا حیدر کا سمجھ پائے گی بھلا کیا یہ دنیا دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آتا کوئی نوکر سیدہ دے ہیں نوکر سیدہ دے ہیں واشیم اللہ اخترام حضرت علامہ مرانہ حمد تنویر صالح مصطفی صاحب دامت برکاتم العلیہ حسین انداز میں حسین ملفوظاتِ عالیہ سے ہمارے ایمان کو مزید منظر فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ سرکار کی آمبر آقا کی آمبر حضور کی آمبر نعرہ کبرہ دے ہیں خود سیدہ نے خدا خود سیدہ ساڑے گرے نوکرہ نعرہ کیا رہے ہیں نوکر سیدہ دے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ خلق نبیہو وزینہو بمکارم الوجود وفضلہو بالشفاعت الكبرہ والمقام المحمود واشہدو اللہ الہ اللہ الملک المعبود واشہدو انہ سیدنا ومولانا محمدن ابدہو ورسولہو اکرم الخلق و احسن المولود وعلى آلہ و اصحابه المکرمین الیوم الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہو نبی کریم یا رسول اللہ وعلالکا و اصحابك یا حبیب اللہ السلاة و السلام علیک یا خاتم النبی وعلالکا و اصحابك یا رحمت اللہ عالمین زرحمت نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خزیدی سہل لنا اشقال لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنیر لقد نویر القمر لا یمکن سناو کما کانا حق کو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر حمد و صلات تعریف توصیف اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے حضور نبی رحمت شفی معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائ غیوب مالک رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس جان سرور لالا رخان نیر تابان سرنشین مہوشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہ رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمین احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تہیت و سنا کی بارگاہ بے کسپنا میں عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے نہائیت نہائیت واجب الہترام زبیل احتشام برادران اسلام سٹیج پہ جلوہ گھر علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت کی تنگ دامانی بار بار مجھے میرے زمیر پہ دستک دے رہی ہے اور آپ لوگوں کے چہرے دے کر میں تھکن کے اثار بھی محسوس کر رہا بس آپ دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے جو باتیں سمجھ آئیں قابل عمل ہوں اللہ عمل کر کے اپنی راہوں کو صدھار نہ نصیب فرمائے جا گئی تو میری گفت کو سن لینا نہ آئی تو دعا کرنا اللہ قبول فرمائے لیکن ایک میری خواہش ہوگی آپ نے ساری رات نرے بھی لگائے سبان اللہ بھی بھرپور کہی میری ایک ہی عارض یہ ہے کہ صرف توجہ میری طرف رکھیں کچھ نہ کہیں توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں سمجھوں گا چار سو کلومیٹر کی ہوا سفر میرا رائے گانی گیا اللہ آپ لوگوں کا اتنا وقت یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب علی سلام کو بھیج کر اللہ نے جو اعلان کیا لفظ بڑے خوبصورت ہیں کیا شاعر کہتا ہے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو محمد جانے جانا ہیں پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو شاہوں سے منا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے آقا اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھے تو مقدر بھی تیرے بار سے ملا ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی کہیں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی جسے ناز ہے وہ کہیں میری خوش قسمتی میرے استاد پیرزادہ رضا ساقب مصطفی اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے آپ فرماتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سر ارش اولا ہم نے نہیں دیکھا فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے دیکھا یہ ہماری ایک میں نہیں ایک آپ نہیں علماء جلوہ فراز ہیں تاریخ کے اوراک پلٹ کے دیکھیں بارہ نبی ایسے گزرے ہیں جو حضور کا امتی ہونے کی عرضو کرتے رہے یار طبعہ ہمیری کی طرح ہم نے رسول اللہ کو خط نو لکھا جناب موسیٰ نے جو اللہ خصائص القبرہ میں روایت کرتے ہیں اور جانتے ہیں امام جلال الدین سیوتی وہ بزرگ ہیں جن کو جاگتے ہوئے بہتر مرتبہ حضور کی زیارت نظیب ہوئی اور فرماتے ہیں اس کتاب کی ایک ایک روایت میں نے اللہ کی رسول سے پوچھ کے لکھ رہی ہے سنیئے فرماتے ہیں جب اللہ کیا تو اللہ کے حضور التجا کی انہ موسی لما نزلت علیہ التورات وقرآہا فوجد ذکر حاضح الامہ قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتن هم المستجیبون والمستجاب لہم فج الہا امتی قال تلک امت احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتن هم السابقون الابدلون فج الہا امتی قال تلک امت احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتن انا جیلهم فی صدور هم یقرعون ها ظاہرا فج الہا امتی قال تلک امت احمد قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتن یاکلون الصدق تفی بطون ویجرون علیہ فج الہا امتی قال تلک امت احمد قال یاربی انی اجد فی الواح امتن ازا همم احدهم بحسنتن لم یاملها کتبت لہو حسنتن واحدتن وان املها کتبت لہو اشر حسناتن فجعلها امتی قال تلک امت احمد قال یاربی انی اجد فی الواح امتن ازا همم احدهم بسیعتن لم یاملها لم تکتب وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سِيئَةٌ وَاہِدَةٌ فَجْعَلْهَا اُمَّتِ قَالَ تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَدُ اللَّهُمَّ اِنِّي عَجِدُ فِي الْعَلْوَحِ اُمَّتًا هُمُ الْعِلْمَ الْأَوَّلَى وَالْآخِرَ وَقْرُونَ الدَّلَالَةَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَجْعَلْهَا اُمَّتِ قَالَ تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَدُ اللَّهُمَّ جَعَلْدِ مِنْ اُمَّتِ اَحْمَدَ وَقَمَا قَالَ جنابِ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہے باری تعالیٰ میں نے الواحِ تورات کو پڑھا ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو یوں ہاتھ اٹھا کے تیرے حضور دعا مانگے گی وہ موہ پہ بعد میں پھیریں گے تو پہلے قبول فرمالے گا وہ امت میری بنا دے قَالَ تِلْكَ اُمَّتُ اَحْمَدُ آواز اِنی موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے ہم السابقون الاولون جو آئیں گے بعد میں نمبر پہلا لے جائیں گے ہم جب طالب علمی دور میں تھے اور یہ حدیث جب پڑھی نہ تو سوال کیا استادوں سے کہ یہ بعد میں آ کر پہلا نمبر لینے والی بات کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں بیٹا مثال آسان سی ہے پاکستان کی فوج کا جرنیل جب فوج کو ٹریننگ دیتے ہوئے لائن میں کھڑا کر کے ٹریننگ دیتا ہے تو ٹریننگ دیتے دیتے وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن پلٹ جاؤ تو وہ یوں پلٹ کر نہیں آتے انہی قدموں پہ پلٹ جاتے ہیں اور جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے وہ سب سے آگے لگ جاتا ہے اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب سارے نبیوں کے بعد تجھے بھیجوں گا اور ساری امتوں کے بعد تیری امت آئے گی میدانِ معاشر لگے گا کل قیامت کے دن جب جنت میں جانے کے لیے امتوں کو اباؤٹرن کہوں گا سب سے آگے تیری امت لگے گی موسیٰ بولے باری تعالیٰ وہ امت میری بنا دے کہا نہیں موسیٰ وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے عرض کیا باری تعالیٰ انہی عجب فی الالواح امتن میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے اَنَا جِلُهُمْ فِي سُبُورِهِمْ يَقْرَعُنْهَا ظَاہِرًا جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ فر فر پڑیں گے علماء جلوہ فراز ہیں تورات زبور انجیل صحف ابراہیم صحف موسیٰ اسمانوں سے اترنے والی جتنی کتابیں ہیں ماں سوائے اللہ کے نبی کے کسی امتی کو اللہ کی کتاب زبانی یاد کرنے کا عزاز حاصل نہیں ہوا ہر کتاب صرف اللہ کا نبی یاد کر سکتا یہ صرف اس امت کا عزاز ہے اس کا دس بارہ سالہ بچہ پورا قرآن زبانی تلاوت کر جاتا ہے موسیٰ بولے بارِ الٰہ و امت میری بنا دے کہا نہیں موسیٰ وہ تمہیں رسول احمد کی امت ہے بارِ الٰہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے یاکلون صدقہ تا فی بتونہم و یعجارون علیہا وہ صدقہ بھی کھا جائیں گے الٹا سواب بھی کھا گئے پچھلی ساری امتوں میں رواج یہ ہے علماء نے لکھا کہ وہ جانور زبا کرتے صدقہ دینے کے لیے کھلے میدان میں رکھ دیتے آسمان سے بجلی آتی اچھک کے لے جاتی پتہ چلتا کہ صدقہ قبول ہو گیا اگر بجلی آ کے صدقہ نہ اچھکتی قبول بھی نہ ہوتا بندہ بھی رسوہ بارِ الٰہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو جانور زبا کر کے سر سے پاؤں تک سارا زبیحہ بھی کھا جائیں گے صلاح بھی بھا جائیں گے وہ امت میری بنا دے آواز آئی نہیں نہیں تلکہ امت و احمد وہ تو میرے سنے احمد کی امت ہے پھر کہا بارِ الٰہ توجہ ہے نا یہ اللہ پاک آپ کی مدہ بھرما رہا ہے میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے اِزَا هَمَّا أَحَدُهُمْ بِحَسَنَةٍ جو نیکی کا ارادہ کریں گے ابھی عمل ہے میں کسی بیوہ کے سر پہ چادر دوں گا ابھی بھی نہیں ارادہ کرے گی وہ امت ارادہ کرے گی عمل نہ بھی کرے گی نامہِ مال میں ایک نیکی مکھ بھی بھائے گی اگر وہ نیکی کر لیں گے نیکی ایک کریں گے میں نامہِ مال میں تُو بس لکھے گا اگر وہ برائی کا ارادہ کریں گے عمل نہیں کریں گے تو برائی نہیں لکھی جائے گی اور کریں گے تو ایک ہی لکھی جائے گی باری تعالیٰ وہ امت میری بنا دے آواز آئی نہیں وہ تو میرے سنے احمد کی امت ہے باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو اول آخر کا علم جانتے ہوں گے اور کرونِ دلالہ کمراہی کے بہر میں ہوں گے دجال کا مقابلہ بھی کریں گے بیٹھ کر مجدِ نبوی کے منبر پر آواز دیں گے یمن کے پہاڑوں تک جلی جائے گے وہ امت میری بنا دے کہا نہیں موسیٰ وہ تو میرے سنے احمد کی امت ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور امام ابو نعم ہلیہ کے اندر فرماتے ہیں پھر جنابِ قلیم اللہ جولی پھیلا کے ارز کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر میں امت میری نہیں بناتا نہ سہی اللہم مجعلنی من امتِ احمد یوں کر پھر مجای اس محمد کا امتی بنا دو اور صاحب ہم نے تو اتنی لمبی آرزو بھی نہیں کی ہم نے تو طبہ ہمیری کی طرح حضور کے نام خط بھی نہیں نکل ہم نے تو بہیرہ راہب کی طرح چھت پہ چڑھ چڑھ کے راہیں بھی نہیں تکیں ہم نے تو غارِ سور والے سامپ کی طرح پیچو تاب بھی نہیں کہے علماء بیٹھے ہیں ہجرت کی شب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نکلِ مکہ کی سرزمین سے تو غارِ سور میں جب گئے نا تو اندر داخل ہونے لگے تو ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور پہلے اندر میں داخل ہوتا ہوں اسے کہتے ہیں ختمِ نبوت کا مجاہد اسے کہتے ہیں نموسِ رسالت کا سپاہی اندر گئے غار کو صاف کیا جہاں جہاں سراغ تھے پٹکہ پھاڑ کر کے وہاں بند کر دیا ایک سراغ بچا ایڈی رکرز کی حضور آ جاؤ میرے حضور اندر تشریف لائے ابو بکر کی گود میں سر رکھا اور سو گئے ایسے لگتا تھا رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے ادھر سانپ بھی جب کسی راہ پہ کب کسی راہ پہ جہاں جاتا ہے راستہ بند جہاں جاتا ہے راستہ بند لیکن یاد رکھنا محبت والوں کی راہوں کو روکا نہیں جا سکتا پانی ہڑا نو لوڑ کی رہ براندی پانی ہڑا نو لوڑ کی رہ براندی پہنچے آپ دریا سردار یارہ اور جب ہار کی شکل میں پانی آتا ہے تو رستہ دینے کی ضرورت ہے وہ اپنی راہیں خود دون لیتا ہے محبت ہو ایک سراخ میں اسے انسانی بدن کی بو آئی اس نے ڈنگ مارا پھر ڈنگ مارا پھر ڈنگ مارا جب ڈنگ پہ ڈنگ مارتا رہا تو چشمانے ابو بکر سے انسو بہے آئے وائے نہیں کی چشمانے ابو بکر سے انسو بہے رخصارِ مصطفیٰ پہ گرے میرے حضور کی آنکھ کھلی کہا ابو بکر کیا ہوا جواب سنویے ساہر میرا وجدان کہتا ہے جب سامپ نے ایک ڈنگ مارا دو بیمارے تیر بیمارے اللہ اکبر تو ابو بکر تو کہتے ہوں گے ادھرہ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں تو جبر کی حد کرتے ہم سبر کی حد کرنے گے پھر سامپ بھی تو کہتا ہوگا اگر یہ بات ہے تو ابو بکر زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اہ نہ کر لگو کسی یہ عشق ہے دن لگی نہیں جب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہے رخ سارے مصطفیٰ پہ گرے کہا ابو بکر کیا ہوا ہائے وائنی کی میرے جیسے بندے کو مارا سا کاندہ چپ جائے نا اسمان سر پہ اٹھا لیتے ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جائیں جب ایمر جنسی حالات میں میرے حضور نے پوچھا نا کیا ہوا ابو بکر نے جلدی جلدی نہیں بتایا محبت کے سارے سلیکے وفا کے سارے کریمے پیار کے سارے سلیکے جمع کر کے ارز کی فیدا کا امین وعبی قد لدغتو یا رسول اللہ میری ماں بھی قدموں پہ قربان جائے میرا باپ بھی مچھاور ہو بندہ نواز مجھے ساپے بس لیا ہے جلدی سے میرے حضور نے لوابے دہن لگایا زہر کا سر جاتا رہا سامنے 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 بھی باہر آ گیا میرے حضور پوچھتے ہیں سامنے سامنے بتا تو نے ابو بکر کو کل ڈال مارا جو سامنے جواب دیا بہت لمبی ہے میں میاں محمد بخش کی زبان میں کہہ دیتا ہوں سامنے کہتا ہے ارز کی آقا میں آسے آسے عمر گزاری تک چلے خار ہزاراں اے مالی باغ نہیں میں کھڑ دیندہ آئیا زد گل جاراں تین سو سال سے تو میں آپ کی راہیں تک رہا تھا اور صاحب ہم نے راہیں نہیں تکی ہم تو ماں کی گود میں آئے پیغام دیا مبارک ہو سوڑے محمد کا ظلام بن کیا رہا ہے کبھی تریخ پڑھیں قرآن پاک پہ آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک دن اپنے ہواریوں کو لے کے جمع ہو گئے کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد جو آنے والا ہے وہ بڑی عظمتوں کا مالک نام بھی بتا دیتا ہوں نام بھی بتاتا اس پیارے کا نام احمد ہوگا جب یہ بات بتائی نا انجیلِ برنباس میں لکھا ہے ایک ہواری کھڑا ہو گیا کہنے لگا ابنِ مریم اللہ نے تجھے بن باپ پیدا کیا ماں کی گود میں کتاب و نبوت سے سرفراز کیا آپ مٹی کا پرندہ بنات کے پھونک مارو اٹھ جاتا ہے مردے کو ٹھوکر مارو اٹھ کے باپیں کرتا ہے اتنی عظمتیں اللہ نے آپ کو دی جس کے آپ کسیبے پڑ رہے ہیں وہ آپ سب ہی افضل ہوگا ہر شگرد سوچتا ہے نا میرے استاد سے افضل ہو کوئی نہیں ہر مرید کا تخیل ہے کہ میرے شیخ سے میرے پیر سے افضل ہو ہر کارکن کہتا ہے میرے لیڈر سے افضل ہو امتی بھی تو سوچتا ہے نا کہ میرے نبی سے افضل ہو پاگلا وہ جو نبی نبی بھی پکارے اب بھی نکالتا رہے محبوبانتیں نکتہ چینی جڑا کرم تو باز نہیں ہونڈا اصل منافق جاننے اس میں چوپے پیار جتنڈا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرمنڈا آزم جتے دل لگ جاوے ہوتھے عیب نظر ہو بھی تو نظر نہیں آتا میاں یہاں تو عیب نام کی چیزی کوئی نہیں سامنے بیٹھے حسان بن صحبت عرض کرتے ہیں خلقت مبررہ من کلی ایم آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاگ پیدا کیا ہے یہ عیب کی بات نقص کی بات کرتے ہو میرے اللہ حضرت کا کلم وجد میں آگیا ہے فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں تو نقص کی بات کرتا ہے نقص کا گمان بھی نہیں ہے وہی پھول خار سے دور ہے وہی شما ہے کہ یہاں عیب نام کی یہ لوگوں کا تخیل ہے بھئی نبی یوں کر سکتا ہے میرے استادی اگرامی لاہور ہمدرد حال میں ایک پرورم تھا جہاں مختلی مقاطعیب فکر کے علماء تھے فرماتے ہیں کہ ایک مولیو صاحب بھائی پتہ نہیں کون تھے وہ انہوں نے بڑی ڈٹائی سے ایک جملہ بولا اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کہا نبی تو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکے اتنا کہنا تھا کہ سارے مجمع کی نظریں میرے چہرے پہ آگئیں میں ڈر گیا بات اس نے کی ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پھر میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی باری تعالیٰ پتہ نہیں یہ لوگ میرے پہ کیا توقع رکھتے ہیں یوں کر میری زبان پہ ایسا جملہ جاری کر دے تیرے رسول کی امت کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاؤ فرماتے ہیں میں اٹھا تو میں نے کہا بھائی وہ تیرا نبی ہوگا جو سگی بیٹی نہیں بخشوا تھا درے چاند کا کلیجہ چیز دیتا ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آ جاتا ہے اور سکیان کھجورہ ہوگا جاندائے اور پتھران کلمیں پڑھا جاندائے اور گنگیاں تھی گلہ کرا جاندائے کترے کو سمندر زرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خن آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس نبی کی بات کرتا ہے پگھلے آئے تو لوگوں سے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑائے سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹا سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا جو اپنی بیدینی بخشواتا تو کلمہ کیوں پڑھتا ہے اور صاحب ہم نہیں ان کا ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مدینہ طیبہ کی سرزمیر پہ بیٹھ کر جنت کی سرداریہ بھار کے کہتا ہے فاطمہ تو سیدہ تو نسائے احل الجنہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تو کہتا ہے بخشواتا نہیں وہ مدینہ میں بیٹھ کے جنت کی سرداریاں باندھ رہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ میرے شہزاد جنتی جوانوں کے سردار ہیں کبھی تم کہتے ہو بخشواتا نہیں اللہ اکبر نبی کے چاہنے سے اللہ کی ملے مدل دیتا ہے علماء بیٹھے قرآن پاک سور بقرہ قبیلہ بن سلیم کی مسجد حضور زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اب بھی دو رکعات پڑی تھی اور زہر کی چار رکعات پڑھتی ہوتی کتنی پڑھنے والے بولیں کتنی جو پڑھنے والے بولیں کتنی چار ہوتی حضور نے دو پڑی تھی ابھی اور دو رکعتیں پڑھتے ہی مزاج یار میں بات آئی اللہ جہاں اتنی عظمتیں رفعتیں بلندیاں مجھے دیں ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سگایا کیا تھا میرا قبلہ بھی الگ بنا دیا ہوتا ہے قبلہ بیت اللہ ہوتا ہے یہ بات دل میں آئی تو حضور یوں دیکھا ادھر سے جبرین آگیا تائرے صدرہ جلدی جلدی آگئے کہا جبرین جا میرے محبوب سے کہہ دے قد نرا تقلبہ وجہ کا فی سما اے سونے تیرا باردر اٹھنے والا چہرہ اللہ کو بڑا ہی بیارہ لگ رہا ہے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ چہرہ پھیر لے باری تعالیٰ تیری نماز تو پڑھ لیں محبوب ہو میری نماز باز میں پوری کرنا اپنی مرضی پہلے پوری کرنا ابھی دو رکعت پڑی ہیں اللہ آپ سب کو مسجد کی بلاتین دکھانے کے لیے وہاں لے جائے عجیب منظر ہوگا لوگوں کی تو ٹوٹ جاتی ہے ادھر نہ حضور کی ٹوٹی نہ صحابہ کی ٹوٹی اچھا میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہاں ایک بات یاد آگئی شاہ جی بڑا خوبصورت نقطہ ایک مفسن لکھا وہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَنْ تَنْ کے اوپر تنویم نکرہ کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی مثال دوں اسم کی دو قسمیں عربی زبان میں ہوتی ہیں لغت میں مارفہ اور نکرہ مارفہ خاص کو اور نکرہ آم کو کہتا ہے جیسے میں مثال دوں میں کسی بچے کو بلا ہوں بیٹا بات سنو تو بیٹے دوسارے ہیں کیوں تا نکرہ تو جب میں نام لے کے پکاروں گا تو وہ مارفہ ہو جائے گا خاص یہاں تنویم نکرہ کی بھی پتا کیوں اے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَنْ تَرْدَاہَ محبوب تو بیت اللہ کی بات کرتا ہے آج تو جدر مو کرے گا اللہ اسے ہی قِبْلَہ بنا لے گا مِن وَرِيَا قَسْتُورِيَنَّا جَدْ يَارْ مَچَوْرِيَا ظُلْفَان مِن وَرِيَا قَسْتُورِيَنَّا جَدْ يَارْ مَچَوْرِيَا ظُلْفَان قِبْلَةً او تھے ہی بڑے آسائم جی تھے یار میں لڑیا ظلفا تم کہتے ہو نبی کے چانے سے ہوتا کچھ نہیں ادھر نبی چالے اللہ قِبْلَہ بڑھے دیتا ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری کہتا ہے وہ آپ سے بھی افضل ہے جس کے آپ کسیدے پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا افضل ہونے کی بات کرتا ہے وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے وہ اتنا بلند مرتبت ہے اگر اس کے نالین کے تصمے بند کرنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے ایک میں اور آپ نہیں وہ جس کے نام پر دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے نام پر دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شہ سلیمہ نے گبائی کی دلِ یحیاء میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واض جس کی شامِ رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیبہِ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا ندانا ما گلِ خندہ چرنگِ بودھارد وہ تو اتنا پیارا ہے نبی بھی آرزو کر رہے ہیں مبارک ہو تمہیں اللہ فرماتا ہے کہ تُو جب ماں کی گود میں آیا موزم نے کہا مبارک ہو محمد کا غنان بن کے آیا ہم تو یار رخص کریں بات لمبی ہو گئی ہے موزو تو میرا کچھ اور تھا ارشاد فرمائے قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ میں بات کو سمیتنے کی کوشش کروں گا تمام تر مقاتبِ فکر کے لوگ اس بات پر متفق کہیں کہ محمدِ عربی اللہ کا نور ہے مانوی نور ہدایت کا نور سب ہی مانتے ہیں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور ہیسی بھی نور ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا نور بنایا جب بلکہ نشرتیب میں لکھا ہے مولانا نے نشرتیب میں لکھا ہے پہلے عدید یہ ہے کہ جنابِ آدمِ اسلام کو جب اللہ پیدا کیا فرشتوں کو حکمِ سجدہ ہوا تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو جنابِ آدم بولے باری تعلیٰ یہ سارے فرشتیں میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو میرے سونے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں باری تعلیٰ وہ مجھے بھی دکھا اللہ نے جنابِ آدمِ اسلام کے ناخنوں میں رکھ دیا پھر انہوں نے بھی دیکھا رچوم کے انکھوں سے لگا لیا بات مقصر پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر میرے نور کو اللہ نے جنابِ آدم علیہ السلام کے ناخنوں سے لیا رسولبِ آدم میں رکھ دیا میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا میری تخلیق کے دوران بددینتی نہیں کی گئی میرے نور کو اللہ نے ہر دور میں آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے میں ابراہیم کے سلب تک آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے سلب سے میرا نور حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کے سلب میں آ گیا اسمائیل علیہ السلام سے ینور حضرتِ نابت میں آیا نابت سے حضرتِ یشجب میں یشجب سے پھر ینور حضرتِ یارب کے اندر یارب سے پھر تیرہ میں تیرہ سے پھر نہور نہور سے پھر عد عد سے ادنان ادنان سے ماد ماد سے نزار نزار سے مدرکہ مدرکہ سے خزیمہ خزیمہ سے کنانہ کنانہ سے مالک مالک سے فحر فحر سے غالب غالب سے لوئی لوئی سے کعب کعب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے عبد المناف عبد المناف سے عبد الحاشم عبد الحاشم سے حضرتِ عبد المطلب عبد المطلب سے ینور حضرتِ عبداللہ میں عبداللہ سے پھر یہی نور بسد انداز یکتائی بغایت شانِ زیبائی انیم انکر امانت آمنہ کی گود میں آئی سرکار کی آئی لیکن محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چوبنے جنت کی خوشمی بہار بہار آئی سرکار کی آمد اللہ بزاقہ فرمائے سارا وقت مجھے دے دیں آخر پہ نعرے میں لگائیں گے انشاءاللہ چونکہ وقت تھوڑا ہے میں باتیں زیادہ کرنا حضرتِ امَّا آمِنَا سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں سنیے پھر وہ نور منتقل ہوتا رہا سیدہ آمنہ فرماتی ہے مَا شَعُرْتُ إِنِّي هُمَلْتُ بِهِ وَلَا وَجَّبْتُ لَهُ سِقْلًا كَمَا تَجِبُ النِّسَاؤُ إِلَّا أَنِّي أَنْكَرْتُ رَفْعَ حَيْزَتِي وَأَتَانِي آتِمْ وَعَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَلْيَقْزَانِ وَقَالَ حَلِ شَعُرْتِ إِنَّكِ حَمَلْتِي فَقَعَنُ يَقُولُ مَا عَدْنِي وَقَالَ إِنَّكِ حَمَلْتِي بِهِ سَيِّدِ حَاذِهِ الْأُمَّتِ وَالْنَبِيِّهَا فَذَالِكَ يَوْمُ الْسِنَانَ وَقَمَا قَالَتُ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے علم شعور بھی نہیں تھا کہ میرے بطن میں کچھ ہے اور ماں کے بطن میں بچہ ہو تو وہ بوجھ محسوس کرتی ہے اما عاملہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہ کیا میں نیند اور بیداری کے ماں بین تھی یعنی یوں سمجھ لیں اپنی زبان میں جاگ و میٹی نہ سو رہی تھی اور نہ جاگ رہی تھی میں نیند اور بیداری کے ماں بین تھی کہ آنے والا آیا اور اس نے مجھے جگایا جگا کے پوچھا حال شعورتی انہ کی حمل تھی آمنہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بطن میں کچھ ہے فَقَأَنِّيَقُونُ مَادْرِ کہا میں نہیں جانتی کہ آمنہ انہ کی حملتی بھی سید حاضر امہ پہ و نبی یہا آمنہ پھر تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے بطن میں اس امت کا سردار نبی بینا فرما دیا اور وقت بیتا رہا ایک دن آیا خرج منی نور وَأَبَعَ لَهُ بَعْدَ قِصُورِ شَان میرے بطن سے ایسا نور نکلا میں نے اپنے کوٹھری میں بیٹھ کر شام کے محلناب کو بے گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا بن تیسد فرماتی ہیں کہ یہ نورانی منظر تو میں نے بھی دیکھا میں حضور کی دائی تھی فَأَضَعَ لِيَوْ بات لمبی ہے مقصر کر رہا ہوں فَأَضَعَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ حتی نظر تو الى بعد قصورِ شام جب حضور جلوہ فراز ہوئے تو آمنہ کا حجرہ بکہ نور بن گیا میں نے مشرق سے مغرب تک اتنا نور دیکھا کہ آمنہ کے حجرے میں بیٹھ کر بسرا اور شام کے محلات تو میں نے بھی بگ لیے امیہ یہ میرے حضور کے نور کا صدقہ ہے پھر بات آگے بڑھائیں یہ نور کچھ دن و بعد حضرت امہ حلیمہ صادیہ لے گئے حلیمہ صادیہ کہتی ہے کیا بتاؤں جب حضور کو میں نے پکڑ کے گودو لیا میں تو میں رہی میری ڈاچی کے بھی تیور بدل گئے میں نے حضور کو لیا قبیلہ بن ساد قاضی سناولہ پانی پتی تفسیر مظہری میں سور نور کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک دن دائیاں جمع ہو کے اما حلیمہ کے گھر آگئی حلیمہ پورا قبیلہ جانتا ہے تو بڑی ماری ہے تیری غربت کو ہر شخص جانتا ہے اب بڑے بڑے امیر زادے بھی راتوں کو چراغ گل کر دیتے ہیں تیرے گھر ساری رات چراغ جنتا ہے اتنی امیر کہاں سے ہو گئی قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اما حلیمہ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا کوئی جواب نہیں دیا انہیں پکڑا اندر لے گئے پالنے میں میرے حضور پتا کیوں نہ ماں پسیر فرما ہے کیوں نہ بتایا وہ جانتی تھی خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا شاید انہیں میں کہوں تو سمجھ نہ چلے جس طرح حضرت یوسف بولے حضرت یوسف کو زلیخہ کہنے لگی کہ میں بتاؤں گی انہیں سمجھ نہیں چلے گی جو رہے کہ جھنک بکانا انہیں نہیں انہیں پتا چلے جس پہ دل میں ہار بیٹھی ہوں وہ غلام نہیں ہے وہ تو ایمان ہے تو حضرت حلیمہ سادیہ بھی فرماتی ہے میں بتاتی شاید انہیں سمجھ نہ چلتی میں اندر لے گئی میرے حضور پالنے میں تشریف فرما تھے اشارہ کر کے میں نے ان دائیوں سے کہا ما کن ما محتاجو علی السراج من یوم نخذ نہ ہو جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے دیئے کی ضرورت ہی نہیں بڑی دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت اجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بلکہ محمد علی زوری کسوری تو حد کر دیتے ہیں پنجابی کے اشار فرماتے ہیں حلیمہ دا چھپر کھجوری وے تھلے حلیمہ دا چھپر کھجوری وے تھلے تے ہوراں وچالے نوری مسلے فرشت و ارشت تک پیگئی بہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا بھی خدا آئی اما حلیمہ فرماتے ہیں یہ ایسا نور تھا جس نے میرے گھر میں چراغاں پیدا کر دیا پھر حضور کی زوجہ کی بارگاہ میں آ جائیں سیدہ آئیشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بڑی معروف روایت فرماتی ہیں میں سوئی سے کپڑا زوری تھی فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کمرے میں داخل ہوئے تو پوچھا آئیشہ کیا ڈوند رہی ہو عرض کی حضور سوئی گون گئی ہے جب میں نے اتنی بات کہی تو فتح بس سمع رسول اللہ حضور مسکرا پڑے اور جب حضور مسکراتے تھے جب حضور مسکراتے تھے سامنے دیواروں پہ اکس پڑا کرتا تھا اور جب بات کرتے تو سامنے والے داتوں سے چھن چھن کے نور نکل داتا جب حضور مسکرائے نہ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم فتح بینت العبراتو بشوائے نور وجہی میں نے رسول اللہ کے چہرے کی شعوں سے سنکو بھینگ لیا یہ ایسا نور تھا جس نے معاشرے میں زہری بھی چراغہ کر دیا حضور جہاں یہ سارے کنک میں یہ روشنیاں یہ اجالے یہ چراغہ یہ ساری ہبیت یہ میں نے سونے محمد کے قدمے کا ذکر آئے حضور آئے تو دل جگمگائے آج اگر کوئی بندہ اتراز کرتا ہے حضور یوں تھے یوں نہیں تھے یہ بچارے لوگوں کا مقدر ہی ایسا ہے میرے استاد تو آزم چیشتی کا شعرہ پڑھا کرتے ہیں نا جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنکہ اللہ جنہاں ویکھیاں ہو تو بول دے نہیں ہیں جنہیں محرم راز حقیقت دے راز حقیقت دے نہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حضور ایسے تھے اور جنہوں نے دیکھا ہے بلکہ میں آپ کو ایسی بات بتا دوں کلیجہ تھنڈا ہو جائے گا حسان بن ثابت کو تو آپ جانتے ہیں شائر تھے اور شائر ویسے حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے شائر شائر جی بھر کے دیکھ لیتا ہے عام شخص شاید نہ دیکھ سکے حسان بن ثابت فرماتے ہیں لما نظرتو الہ انوارہی صلی اللہ علیہ وسلم فلمہ نظرتو الہ انوارہی صلی اللہ علیہ وسلم وداتو کفی علا اینی خوفم من ذہاب بسری کبھی کبھی جی چہتا انوارو تجلیات دیکھ رو چہرہ مصطفیٰ پہ فرماتے ہیں جی چہتا نا جب تو میں اپنی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ لیتا اس ڈر سے کہیں چہرہ رسول کی چہرہ مصطفیٰ کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ گئے صورت آپ اور جنہوں نے یوں یوں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں احسن منک لم ترکتو اینی اجنل منک لم طالب النساء آقا کسی ماں نے اتنا سونا جنل ہی نہیں دیا اس لیے میری آنکھ نے آج تک زونہ دیکھا ہی نہیں میرے استاد تو فرماتے ہیں وہ خدا نے سچے پانچھڑے ہیں جنہیں گے چی محمد نے ٹالیازی حسینہ جمولہ دا مو میڑ دیتا محمد بنا رب دیکھنے والے تو کہتے ہیں بل غل اولاب یہ بڑا پیارا جملہ ہے یہ قبولیت والا جملہ ہے شیخ سعادی نے تین مسئلے لیے نہیں چوتھا نا آیا سو گئے حضور خواب میں ملے کہا سعادی ربائی پوری تو کرے حضور سمجھ نہیں چلی یہ جملہ اگر آپ آج زوق سے کہیں گے میں علماء کی مجودگی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم قبر میں بھی کام آئیں گے قبر میں تین سوال ہوں گے من رب کا تیرا رب کون ہے اللہ کرے ہماری زبان پہ آجائے ربی اللہ میرا رب جواب دے بھی آنا تو جواب ہوگا فیصلہ دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اللہ کرے زبان پہ جاری ہو جائے دینی الاسلام میرا دین اگر کسی نے جواب دیا بھی تو جواب ہوگا فیصلہ فیصلہ تیسرے سوال پہ ہوگا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل حضور سامنے جلوہ فراز ہوں گے فریشتہ پوچھے گا بتا ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا علماء ہیں تقولو کنت تقولو ماضی ہے کیا کہا کرتا تھا یہ تو نہیں کہیں گے اب تیرا کیا خیال ہے وہ پوچھیں گے ان کے بارے کیا کہا کرتا تو اگر آج بولیں گے تو وہاں کہہ دیں گے کہا کرتے تھے اور وہاں اپنی پنجابی زبان بولنے کو جی چاہا تو پیر میر علی شاہ سے ادھار لے لیں گے کہیں گے اس صورت میں جانا کھا کے جانے سچا کھا کے رب دیں اور پیر میر علی شاہ صاحب جب کہنے لگے نا اس صورت میں فوراں دل میں بات آئی تیرے اکیلے کی جان تو نہیں ہے کہا نہیں جان آ کھا کے پھر سوچا ایک جہان کی جان میر علی تیرے ہمسائے میں بریلی کا تازہ دار ہوئے وہ تو کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فیدہ ایک جان نہیں دو جہان فیدہ دو جہان سبھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں پھر کہا نہیں میر علی سچ چاکھا کے رب دیں سچ چاکھا کے رب دیں اس شان تو شانہ جب وہاں دل کر رہا ہم بھی کچھ کہیں میر علی تُو نے دیکھ لیا اور دیکھ کے کہا مخت چند بردرشا متھے چنک دینا کالی ظلفتے اکھ مستانی ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہمیں بھی بتا کہا ہاتھ باندھ کے کہا کرو سبحان اللہ ما ما احسنہ قامہ کتھے مہرے لی کتھے تیری سنا گستا خکھیا کتھے جا لڑیا میاں قبر میں کام آئے گا جملہ انشاءاللہ ہم حضور کے نغمیں بولیں گے انشاءاللہ یہاں بھی اور وہاں لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں یہ تھا میرے حضور کا حسن اور ملاد بات میں جتنی مرضی بڑھوں بڑھتی جائے گی لیکن ایک بات کر کے میں بختو سمیٹنے والا ہوں چونکہ میں نے آگے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ فراز ہوئے تو کائنات میں چراغا ہوا روشنی اور پھیلی ظلمتیں چھٹ گئے لیکن ایک پیغام دیا میرے محبوب میں ہمیں اگر کوئی ماں تھی اس سے بچہ منڈی بیچ رہا تھا بہن تھی اسے قتل کیا جا رہا تھا بیٹی کو زندہ برگور کیا جا رہا تھا غلام کو تو انسان نہیں تھے سمجھے میرے حضور نے انہیں پیغام دے کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور آکے عزتوں کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہمیں ایک پیغام دیا حضور کا دیا ہوا پیغام اگر ہم نے قبول نہ کیا ساری رات میفل پہ بیٹھے ہیں فجر نہ پڑی میں فتوہ دیتا ہوں اس میفل کا کوئی فائدہ درے نہیں بولے علماء بیٹھے ہیں کوئی فائدہ امیان فرض نماز چھوڑ دی ہم نے کمال یہ ہے پیغام مصطفیٰ یہ ہے یہاں سے جائیں اور صبح گھر جائیں فجر پڑھنے کے لیے سارے لوگ آ جائیں کاری صاحب پوچھیں خیر تو ہے کہنا کاری صاحب رات اساقہ کا ملاد سنا ہے جنہوں نے بتایا تھا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ہے صبح جائیں گھر اپنی والدہ کو وضو کرائیں وضو کرائیں تو اس پانی کو ایک برطن میں جمع کر لیں اور اس پانی کو آپ شفاہ سمجھ کے پی جائیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اندر کی ساری غلاص پر گھل جائیں گے یہ میرے رسول کا پیغام ہے سیام کو باپ آئے تھکا تھکا باپ پانچ منٹ کے لیے پاؤں دبالیں جب اس کے دل سے دعا نکلے گی میرے حضور فرماتے ہیں اللہ ضرور قبول پر آئے گا یہ میرے حضور کا پیغام ہے ہم نہیں کہتے ہیں یہ بتیاں نہ جلائیں جلائیں بتیاں بتیاں نہ جلائیں بتیاں حضور کی آمد ہے جلائیں بتیاں لیکن کبھی موقع ملے تو کسی غریب کے گھر کا چولا بھی جلانا رسول اللہ خوش ہو جائیں گے میں نہیں کہتا جنڈیاں نہ لگاؤ لگاؤ جنڈیاں سائز اللہ سب کو طفیق دے ہم بھی لگاتے ہیں لیکن کبھی کسی کی عزت کا جنڈا لگانا اللہ کے رسول کی روح خوش ہو جائیں گے میں منع نہیں کرتا یہ جو نوجوان ہیں آج کل میں نے بڑے بڑے متقبر جوان بھی ملاد مصطفیٰ کے موقع پر گلیاں اور نالیاں صاف کرتے دیکھیں یہ میرے رسول کی محبت کا کمال ہے بھئی صاف کریں گلیاں نالیاں صاف کریں سڑکوں پہ جھاڑو دیں یہاں سے میرے آقا کا جنوس گزرنا ہے لیکن موقع ملے تو وہ جھاڑو کبھی کبھی اپنے اس دل پہ دے لینا جہاں بغض حسد کینا منافقت کتنے کتنے زنگ چڑے ہیں اگر یہاں جھاڑو دے کے صاف کر لیا اللہ کی قسم رسول اللہ کے جنوے نظر آبائیں گے دس دس گز کے ہم بینر لگاتے ہیں اور لکھتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی اچھی بات ہے حضور تشریف لائیں ہم خوش ہوئے خوشی پہ ہم نے دس گز کا بینر لگایا میں نہیں کہتا بینر نہ لگاؤ لگاؤ لیکن کبھی موقع ملے پانچ گز کا کپڑا لے لینا پانچ نہیں توڑائی گز گئی لے لینا کسی غریب یتین کی بچی کے سر پہ دینا اللہ کا مستغرسون خوش ہو جائے گا یہ پیغام ہے میرے آقا سکول جائیں نا یہ سادی سی مثال ہے سکول جائیں تو وہاں طلبہ استادوں کو پھول پیش کریں کھڑے ہو کے استقوال کریں نعرہ لگائیں اور جو سبق استادوں نے دیا ہو وہ پھاڑ کے استادوں کو پر یوں وار دیں استاد تشریف فرماؤ کے کہیں لاؤ میاں جو سبق دیا تھا استاد جی وہ تو ہم نے پھڑ دیا ایمان سے بتائیں استاد خوش ہو جائیں گے آپ جتنا مرضی استقوال کریں میاں یہ بطیاں یہ جھڑیاں یہ گلدستے یہ پھول یہ نعرے یہ استقبالیاں ہے کل قیامت کے دن دیئے ہوئے پیغام کے بارے اللہ کے رسول نے پوچھ لیا ہم نے کہا لباس تھا تو تار تار کر دیا نہ پیغامِ مصطفیٰ ہماری شکلوں میں نظر آیا نہ ہماری اقلوں میں نظر آیا نہ ہمارے لباس میں نظر آیا نہ گروں کے نظام میں نظر آیا کیا مرضی کھائیں گے مصطفیٰ بھو نعرہ لگاتے رہے غلامی ورسول میں یہ نعرہ ہی صرف حد نہیں ہوگا میں نعرہ لگاتا ہوں ذرا ایک مردبہ میں دیکھو اتنے غلامِ مصطفیٰ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں موت بھی قبول ہے آپ کہیں غلامی ورسول میں موت بھی قبول ہے نہیں یار لوگ زیدہ ہیں آواز تھوڑی ہے موت بھی قبول ہے ایسے نہیں ایک بار پھر محبت سے لگانے ہیں موت بھی قبول ہے اسی جوش سے کہیں نماز بھی قبول ہے نماز بھی قبول ہے سنتِ رسول بھی قبول ہے غلامی ورسول میں امامہِ رسول بھی قبول ہے نظروں کی حیاء بھی قبول ہے سوچوں کی پاکیز بھی قبول ہے زبان کی سچائی بھی قبول ہے ہاتھ میں قرآن بھی قبول ہے ماں باپ کا عدد بھی قبول ہے اسلام کا لباس بھی قبول ہے یہ سارے کام آپ قبول کر لیں عزت کی موت اللہ خود ادا کرنا گا کیسے ہوتا ہے بندہ غلامِ رسول ہو اللہ رسوہ انہیں دیتا ہی نہیں صاحب تین کام زندگی کا شعار بنا لیں میں دعویٰ کرتا ہوں آپ رسوہ نہیں ہوں گے یہ میرے پوری تقریر کا لبے لباب ہے سب سے پہلا کام ہے پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پبندی سے ادا کریں دوسرا رزقِ حلال کمائیں تیسرا ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں اللہ کی قسم آپ کامیاب ہیں اور آپ نے سمجھو ملاد پاک کو سمجھ لیا اگر نانا سمجھا تو یہ لہرائے جھنڈے یہ لگائے نعرے یہ پکائی دے گئے یہ کسی کھاتے میں نہیں آئیں گی اگر ہم نے پیغامِ رسول بھلا دیا اگر شریعت کو تار تار کیا پھلنے کچھ نہیں ہوگا میری دعا ہے اللہ کے حضور باری تعالی جو کچھ میری زبان سے ٹیڑے میرے جملے نکنے اثر بنا کے دلوں نے اتار دے اور ہم سب کو عمل کی رہا ہیں اتا فرما اب آپ یہاں جس محبت جس تندہی سے اب تک بیٹھے رہے اگر حضور سے سچی محبت ہے تو میری عزت رسول اللہ کے نام سے ہے آپ نے جتنا پیار مجھے دیا میں آپ کو داب دیتا ہوں لیکن مزید جو آپ پیار دینا چاہتے ہیں اس کے لئے میری التجاہ یہ ہوگی کہ حضور کی محفل کا تقدس پامال نہ کرنا محفل میں بگدڑ نہ مچنے دیں علماء جلوہ فراز ہیں سلام ہوگا دعا ہوگی آپ کے لئے لنگر کے انتظام صرف مجھے اجازت ہوگی میں آگے جاؤں گا تو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں میرے پیچھے نہ بھاگیں چونکہ آپ لوگوں کی محبتیں میں نے بہت سمیٹی آپ نے پیار دیا اللہ قبول فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَغُ الْمَبِينَ السَّلَامُ میرے اللہ کے حضور دعا مانگی باری تعالی پتہ نہیں یہ لوگ میرے پہ کیا توقع رکھتے ہیں یوں کر میری زبان پہ ایسا جملہ جاری کر دے تیرے رسول کی امت کا کلیجہ تھنڈا ہو جاؤ فرماتے ہیں میں اٹھا تو میں نے کہا بھائی وہ تیرا نبی ہوگا جو سگی بیٹی نہیں بخشواتا ہم نہیں اس کا کلمہ پڑھتے ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو یوں اشارہ کرے چاند کا کلیجہ چیز دیتا ہے جو ہاتھ اٹھائے تو سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آ جاتا ہے اور سکیاں کھجورا ہوگا جاندائے اور پتھران کلمیں پڑھا جاندائے اور گوڑیاں تھی گلہ کرا جاندائے کترے کو سمندر زرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس نبی کی بات کرتا ہے پگھلے آئے تو لوگوں سے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑائے سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹا سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا جو اپنی بیدینی بخشواتا تو کلمہ کیوں پڑھتے ہیں اور صاحب ہم نہیں ان کا ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مدینہ طیبہ کی سرزمیر پہ بیٹھ کر جنت کی سرزاریاں باڑھ کر کہتا ہے فاطمہ تو سیدہ تو نسائے اہل الجنہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سرزار ہے تو کہتا ہے بخشواتا نہیں وہ مدینہ میں بیٹھ کر جنت کی سرزاریاں بانگ رہا ہے الحسنو غل حسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے شہزاد جنتی جوانوں کے سرزار کبھی تم کہتے ہو بخشواتا نہیں اللہ اکبر نبی کے چاہنے سے اللہ کی ملے مدل دیتا ہے علماء بیٹھیں قرآن پاک سور بقرہ قبیلہ بن سلیم کی مسجد حضور زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں ابھی دو رکعات پڑی تھی اور زہر کی چار رکعات پڑھتے ہوتی کتن؟ پڑھنے والے بولیں کتن؟ جو پڑھنے والے بولیں کتنی؟ چار ہوتی حضور نے دو پڑی تھی ابھی اور دو رکعتیں پڑھتے ہی مزاجِ یار میں بات آئی اللہ جہاں اتنی عظمتیں رفعتیں بلندیاں مجھے دیں ختمِ نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا کیا تھا میرا قبلہ بھی الگ بنا دیا ہوتی ہے قبلہ بیت اللہ ہوتا ہے یہ بات دل میں آئی تو حضور یوں دیکھا ادھر سے جبرین آگیا تارے صدرہ جلدی جلدی آگئے کہا جبرین جا میرے محبوب سے کہہ دے قد نرا تقلبہ وجہ کا فی سما اے سونے تیرا بار بر اٹھنے والا چہرہ اللہ کو بڑا ہی بیارہ لگ رہا ہے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ چہرہ پھیر لے باری تعالیٰ تیری نماز تو پڑھ لیں محبوب ہو میری نماز بعد میں پوری کرنا اپنی مرضی پہلے پوری کر لیں ابھی دو رکعت پڑی ہیں اللہ آپ سب کو مسجد قبلہ تین دکھانے کے لئے وہاں لے جائے عجیب منظر ہوگا لوگوں کی تو ٹوٹ جاتی ہے ادھر نہ حضور کی ٹوٹی نہ صحابہ کی ٹوٹی اچھا میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم رخین بلکہ یہاں ایک بات یاد آگئی شاہ جی بڑا خوبصورت نقطہ ایک مفسر لکھا وہ گیتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قبلہ تن تن کے اوپر تنویم نکرہ کی ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں تھوڑی مثال دوں اسم کی دو قسمیں عربی زبان میں ہوتی ہیں لغت میں معرفہ اور نکرہ معرفہ خاص کو اور نکرہ ہم کو کہتے ہیں جیسے میں مثال دوں میں کسی بچے کو بلا وہ بیٹا بات سنو تو بیٹے دوسارے ہیں کیونکہ نکرہ تو جب میں نام لے کے پکاروں گا تو وہ معرفہ ہو جائے گا خاص یہاں تنویم نکرہ کی بھی پتہ کیوں اے محبوب فالا نغلی انکا قبلہ تن تردہا محبوب تو بیت اللہ کی بات کرتا ہے آج تو جگر مو کرے گا اللہ اسے ہی قبلہ رنا دے گا مین وریا کستوری انہا جد یار میں چوڑی ہیں ظلفان مین وریا کستوری انہا جد یار میں چوڑی ہیں ظلفان قبلہ او تھے ہی بڑے آسائم جی تھے یار میں لوڑیا ظلفان تم کہتے ہو نبی کے چانے سے ہوتا کچھ نہیں ادھر نبی چالے اللہ قبلہ بنے دیتا ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری کہتا ہے وہ آپ سے بھی افضل ہے جس کے آپ کسیدے پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا تو افضل ہونے کی بات کرتا ہے وہ اتنی عظمتوں کا مالک ہے وہ اتنا بلند مرتبت ہے اگر اس کے نالین کے تسمے بند کرنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے ایک میں اور آپ نہیں وہ جس کے نام پر دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے نام پر دعود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شہ سلیمہ نے گبائی کی دلے یہیہ میں رہ گئے اور ماں جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واض جس کی شہنِ رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیبہِ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا ندانا ماں گلِ خندہ چرنگِ بودھارت وَعَرْزُوِ حَرِكْ مُرْقِ چَمْنِ اُودھارت وہ تو اتنا پیارا ہے نبی بھی عرضو کر رہے ہیں مبارک ہو تمہیں اللہ فرماتا ہے کہ تُو جب ماں کی گود میں آیا موزم نے کہا مبارک ہو محمد کا غنان بن کے آیا ہم تو یار رخص کریں بات لمبی ہو گئی ہے موزم تو میرا کچھ اور تھا ارشاد فرمایے قَدْ جَا أَكُمْ مِنَ اللَّهِ النُورُ وَكِتَابِ مُبِينَ میں بات کو سمیتنے کی کوشش کروں گا تمام تر مقاتبِ فکر کے لوگ اس بات پر متفق کہیں کہ محمدِ عربی اللہ کا نور ہے مانوی نور ہدایت کا نور سب ہی مانتے ہیں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور حصیبی نورت ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا نور بنایا جب بلکہ نشرتیب میں لکھا ہے مولانا نے نشرتیب میں لکھا ہے پہلے عدیز یہ ہے کہ جنابِ آدمِ اسلام کو جب اللہ پیدا کیا فرشتوں کو حکمِ سجدہ ہوا تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو جنابِ آدم بولے باری تعلیٰ یہ سارے فرشتے میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا تجھے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو میرے سونے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں باری تعلیٰ وہ مجھے بھی دکھا اللہ نے جنابِ آدمِ اسلام کے ناخنوں میں رکھ دیا پھر انہوں نے بھی دیکھا اور چون کے آنکھوں سے لگا لیا بات مقصر پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر میرے نور کو اللہ نے جنابِ آدم علیہ السلام کے ناخنوں سے لیا اور صلبِ آدم میں رکھ دیا لَمْ أَزَلْ أَنْكُلُ مِنْ أَسْلَابِ تَاحِرِينَ اِلَىٰ اَرْحَامِ تَاحِرَاتِ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا میری تخلیق کے دوران بددینتی نہیں کی گئی میرے نور کو اللہ نے ہر دور میں آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے میں ابراہیم کے صلب تک آگیا ابراہیم علیہ السلام کے صلب سے میرا نور حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کے صلب میں آگیا اسمائیل علیہ السلام سے یہ نور حضرتِ نابت میں آیا نابت سے حضرتِ یشجب میں یشجب سے پھر یہ نور حضرتِ یارب کے اندر یارب سے پھر تیرہ میں تیرہ سے پھر نہور نہور سے پھر عد عد سے عدنان عدنان سے ماد ماد سے نزار نزار سے مدرکہ مدرکہ سے خزیمہ خزیمہ سے کنانہ کنانہ سے مالک مالک سے فحر فحر سے غالب غالب سے لوئی لوئی سے کعب کعب سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے عبدالمناف عبدالمناف سے عبدالحاشم عبدالحاشم سے عز عبدالمطلب عبدالمطلب سے یہ نور عز عبداللہ میں عبداللہ سے پھر یہی نور بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی عمیباً کر امانت آمنہ کی گود میں آئی سرکار کی آمنہ لیکن محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چوب میں جنب کی خوشبی بار بار آئی سرکار کی آمنہ اللہ بزاعتا فرمائے سارا وقت مجھے دے دیں آخر پر نعرے میں لگائیں گے انشاءاللہ چونکہ وقت تھوڑا ہے میں باتیں زیادہ کرنا حضرت امہ آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں سنییں پھر وہ نور منتقل ہوتا رہا سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مَا شعرتو انی حملتو بھی وَلَا وَجَّبْتُ لَهُ سِقْلًا كَمَا تَجِدُ النِّسَاؤ إِلَّا أَنِّي أَنْكَرْتُ رَفْعَ حَيْزَتِي وَأَتَانِي آتِم وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْزَان وَقَالَ حَلِ شَعُرْتِي إِنَّكِ حَمَلْتِي فَقَالَ إِنَّكِ حَمَلْتِي بھی سَيِّدِ حَاذِينُ عُمَّتِي وَالْنَبِيِّهَا فَذَالِكَ يَوْمُلِ سِنَانَوْكَمَا قَالَتْ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے علم شعور بھی نہیں تھا کہ میرے بطن میں کچھ ہے اور ماں کے بطن میں بچہ ہو تو وہ بوجھ محسوس کرتی ہے اما آمنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہ کیا میں نیند اور بیداری کے ماں بین تھی یعنی یوں سمجھ لیں اپنی زبان میں جاگ و میٹی نہ سو رہی تھی اور نہ جاگ رہی تھی میں نیند اور بیداری کے ماں بین تھی کہ آنے والا آیا اور اس نے مجھے جگایا جگا کے پوچھا حل شعور تھی انہ کی حمل تھی آمنہ تم جانتی ہو کہ تمہارے بطن میں کچھ ہے فَقَأَنِّيَقُونُ مَادْنِ کہا میں نہیں جانتی کہ آمنہ انہ کی حمل تھی بھی سیدی حاضر امت و نبی یہا آمنہ پھر تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے بطن میں اس امت کا سردار نبی بیدہ فرما دیا اور وقت بیتا رہا ایک دن آیا خَرَجَ مِنِّ النُورِ وَأَبَاَ لَهُ بَعْبَا قِصُورِ شَامِ میرے بطن سے ایسا نیو نکلا میں نے اپنی کوٹھنی میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دے گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفاء بن تیسد فرماتی ہیں کہ یہ نورانی منظر تو میں نے بھی دیکھا میں حضور کی دائی تھی فَأَضَعَ لِي بات لمبی ہے مقصر کر رہا ہوں فَأَضَعَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتْتَى نِزَرْتُ الْاَبَادِ قِصُورِ شَامِ جب حضور جلوہ فراز ہوئے تو آمنہ کا حجرہ بکہ نور بن گیا میں نے مشرق سے مغرب تک کتنا نور دیکھا کہ آمنہ کے حجرے میں بیٹھ کر بسرا اور شام کے محلات تو میں نے بھی دیکھ لیے امیہ یہ میرے حضور کے نور کا صدقہ ہے پھر بات آگے بڑھائیں یہ نور کچھ دیر و بعد حضرت امہ حلیمہ صادیہ لے گئے حلیمہ صادیہ کہتی ہے کیا بتاؤں جب حضور کو میں نے پکڑ کے گودو لیا میں تو میں رہی میری ڈاچی کے بھی تیور بدل گئے میں نے حضور کو لیا قبیلہ بن سعد قاضی سناولہ پانی پتی تفسیر مظہری میں سورہ نور کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک دن دائیاں جمع ہو کے امہ حلیمہ کے گھر آگئی حلیمہ پورا قبیلہ جانتا ہے تو بڑی ماری ہے تیری غربت کو ہر شخص جانتا ہے اب بڑے بڑے امیرزادے بھی راتوں کو چراغ گل کر دیتے ہیں تیرے گھر ساری رات چراغ جنتا ہے اتنی امیر کہاں سے ہو گئی قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ امہ حلیمہ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا کوئی جواب نہیں دیا انہیں پکڑا اندر لے گئے پالنے میں میرے حضور پتا کیوں نہ ماں پرشیر فرما ہے کیوں نہ بتایا وہ جانتی تھی خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا شاید انہیں میں کہوں تو سمجھ نہ چلے جس طرح حضرت یوسف بولے حضرت یوسف کو زلیخہ کہنے لگی کہ میں بتاؤں گی انہیں سمجھ نہیں چلے گی جو ایک جھنک بکانا انہیں میں انہیں پتا چلے جس پہ دل میں ہار بیٹھی ہوں وہ غلام نہیں ہے وہ تو ایمان ہے تو حضرت حلیمہ سعیدیہ بھی فرماتی ہے میں بتاتی شاید انہیں سمجھ نہ چلتی میں اندر لے گئی میرے حضور پالنے میں تشریف فرما تھے اشارہ کر کے میں نے ان دائیوں سے کہا جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے دیئے کی ضرورت ہی نہیں کرو دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت اجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بنی تُو محمد بھی دائی حلیمہ بلکہ محمد علی زوری کسوری تو حد کر دیتے ہیں پنجابی کے اشارہ فرماتے ہیں حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے تے ہوراں وچالے نوری مسلے فرشت و ارشت اگر پیگئی دھائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا بھی ایسا نور تھا جس نے میرے گھر میں چراغاں پیدا کر دیا پھر حضور کی زوجہ کی بارگاہ میں آ جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ بڑی معروف روایت فرماتی ہے میں سوئی سے کپڑا زوری تھی فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کمرے میں داخل ہوئے تو پوچھا عائشہ کیا ڈوند رہی ہو عرض کی حضور سوئی گھون گئی ہے جب میں نے اتنی بات کہی تو فتح بس ہمارا رسول اللہ حضور مسکرا پڑے اور جب حضور مسکراتے تھے ازاد داہی کا یت اللہ لابن جدر جب حضور مسکراتے تھے سامنے دیواروں پہ اکس پڑا کرتا تھا اور جب بات کرتے ازاد تکلہ ما رویا کا نور یخرج من بین سنایا ہو جب بات کرتے تو سامنے والے داتوں سے چھن چھن کے نور نکل داتا جب حضور مسکرائے نہ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم فتح بینت العبراتو بشوائے نور وجہی میں نے رسول اللہ کے چیرے کی شعوں سے سنکو بھینگ لیا یہ ایسا نور تھا جس نے معاشرے میں زہری بھی چراغہ کر دیا حضور جہاں یہ سارے کنک میں یہ روشنیاں یہ اجالے یہ چراغہ یہ ساری ہدایت یہ میں نے سونے محمد کے قدمے کا ذکر آئے حضور آئے تو دل جگمگ آئے آج اگر کوئی بندہ اتراز کرتا ہے حضور یوں تھے یوں نہیں تھے یہ بچارے لوگوں کا مقدر ہی آسا ہے میرے استاد تو آزم چشتی کا ایک شعرہ پڑھا کرتے ہیں جنہاں ویکھیاں نہیں ہو کرنے گا اللہ جنہاں ویکھیاں ہوتے بول دے نہیں جنہاں محرم راز حقیقت دے راز حقیقت دے نہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حضور ایسے تھے اور جنہوں نے دیکھا ہے بلکہ میں آپ کو ایسی بات بتا دوں کلیجہ تھنڈا ہو جائے گا حسان بن ثابت کو تو آپ جانتے ہیں شائر تھے اور شائر ویسے حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے شائر شائر جی بھر کے دیکھ لیتا ہے عام شخص شاید نہ دیکھ سکے حسان بن ثابت فرماتے ہیں لما نظرتو الہ عنوارہی صلی اللہ علیہ وسلم فلمہ نظرتو الہ عنوارہی صلی اللہ علیہ وسلم وداتو کفی علا اینی خوفم من ذہاب بسری کبھی کبھی جی چہتا انوارو تجلیات دیکھ رو چہرہ مصطفیٰ پہ فرماتے ہیں جی چہتا نا جب تو میں اپنی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ لیتا اس ڈر سے کہیں چہرہ رسول کی چہرہ مصطفیٰ کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ گئے صورت آپ اور جنہوں نے یوں یوں دیکھا ہے وہ کہتے ہیں احسن منک لم ترکتو اینی اجمل منک لم طالب النساء آقا کسی ماں نے اتنا سونا جنن ہی نہیں دیا اس لیے میری آنکھ نے آج تک زونہ دیکھا ہی نہیں میرے استاد تو فرماتے ہیں وہ خدا نے سچے پانچھڑے ہیں جنہیں گے چی محمد میں پہ لیا حسینہ جمعیلہ دا مو میڑ دیتا محمد بنا رب دیکھنے والے تو کہتے ہیں بل غل اولاب یہ بڑا پیارا جملہ ہے یہ قبولیت والا جملہ ہے شیخ سعادی نے تین مسئلے چوتھا نا آیا سو گئے حضورت خواب میں ملے کہا سعادی ربائی پوری تو کرو حضورت سمجھ نہیں چلی وہ کہو بل غل اولاب کاشفت دجاب حاسنت جمعیل چپ کر گئے کہا کہہ دینا سعادی سلو اللہ یہ جملے اگر آپ آج زوق سے کہیں گے میں علماء کی مجودگی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم ہم قبر میں بھی کام آئیں گے قبر میں تین سوال ہوں گے من رب کا تیرا رب کون ہے اللہ کرے ہماری زبان پہ آجائے ربی اللہ میرا رب جواب دے دیا نا تو جواب ہوگا فیصلہ دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اللہ کرے زبان پہ جاری ہو جائے دینی الاسلام میرا دین اگر کسی نے جواب دیا بھی تو جواب ہوگا فیصلہ فیصلہ تیسرے سوال پہ ہوگا ما کنت تقولی فی حق حاضر رجل حضور سامنے جلوہ فراز ہوں گے فریشتہ پوچھے گا بتا ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا علماء ہیں تقولو کنت تقولو ماضی ہے کیا کہا کرتا تھا یہ تو نہیں کہیں گے اب تیرا کیا خیال ہے وہ پوچھیں گے ان کے بارے کیا کہا کرتا تو اگر آج بولیں گے تو وہاں کہہ دیں گے کہا کرتے تھے اور وہاں اپنی پنجابی زبان بولنے کو جی چاہا تو پیر میر علی شاہ سے ادھار لے لیں گے کہیں گے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے سچا کھا کے رب دیں اور پیر میر علی شاہ صاحب جب کہنے لگے نا اس صورت نو میں فوراں دل میں بات آئی تیرے اکیلے کی جان تو نہیں ہے کہا نہیں جان آ کھا کے پھر سوچا ایک جہان کی جان میر علی تیرے ہمسائے میں بریلی کا تازہ دار ہوئے وہ تو کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فیدہ ایک جان نہیں دو جہان فیدہ دو جہان سبھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں پھر کہا نہیں میر علی سچ چاکھا کے رب دیں سچ چاکھا کے رب دیں اس شان تو شانہ جب وہاں دل کر رہا ہم بھی کچھ کہیں میر علی تُو نے دیکھ لیا اور دیکھ کے کہا مکھ چند بدرشا متھے چنک دینا کالی ظلفتے اکھ مستانی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمیں بھی بتا کہا ہاتھ باندھ کے کہا کرو سبحان اللہ ما ما احسنہ قامہ کتھے مہرے لی کتھے تیری سنا گستا خکھیا کتھے جا لڑیا میاں قبر میں کام آئے گا جملہ انشاءاللہ ہم حضور کے نغمیں بے لے گئے انشاءاللہ یہاں بھی اور وہاں لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں یہ تھا میرے حضور کا حسن اور ملاد بات میں جتنی مرضی بڑھوں بڑھتی جائے گی لیکن ایک بات کر کے میں بختو سمیٹنے والا ہوں چونکہ میں نے آگے جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ فراز ہوئے تو کائنات میں چراغا ہوا روشنی اور پھیلی ظلمتیں چھٹ گئے لیکن ایک پیغام دیا میرے محبوب میں ہمیں اگر کوئی ماں تھی اس سے بچہ منڈی بیچ رہا تھا بہن تھی اسے قتل کیا جا رہا تھا بیٹی کو زندہ برگور کیا جا رہا تھا غلام کو تو انسان نہیں تھے سمجھے میرے حضور نے انہیں پیغام دے کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور آکے عزتوں کا تاج ان کے سر پہ رکھا ہمیں ایک پیغام دیا حضور کا دیا ہوا پیغام اگر ہم نے قبول نہ کیا ساری رات میفل پہ بیٹھے ہیں فجر نہ پڑی میں فتوہ دیتا ہوں اس میفل کا کوئی فائدہ درے نہیں بولے علماء بیٹھے ہیں کوئی فائدہ امیان فرض نماز چھوڑ دی ہم نے کہ مال یہ ہے پیغام مصطفیٰ یہ ہے یہاں سے جائیں اور صبح گھر جائیں فجر پڑھنے کے لیے سارے لوگ آ جائیں کاری صاحب پوچھیں خیر تو ہے کہنا کاری صاحب رات اساقہ کا ملاد سنا ہے جنہوں نے بتایا تھا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ہے صبح جائیں گھر اپنی والدہ کو وضو کرائیں وضو کرائیں تو اس پانی کو ایک برطن میں جمع کر لیں اور اس پانی کو آپ شفاہ سمجھ کے پی جائیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اندر کی ساری غلاص پر گھل جائیں گے یہ میرے رسول کا پیغام ہے سیام کو باپ آئے تھکا تھکا باپ پانچ منٹ کے لیے پاؤں دبالیں جب اسے کی میرے حضور فرماتے اللہ ضرور قبول پر آئے گا یہ میرے حضور کا پیغام ہے ہم نہیں کہتے یہ بتیاں نہ جلائیں جلائیں بتیاں بتیاں نہ جلائیں بتیاں حضور کی آمد ہے جلائیں بتیاں لیکن کبھی موقع ملے تو کسی غریب کے گھر کا چولا بھی جلانا رسول اللہ خوش ہو جائیں گے میں نہیں کہتا جنڈیاں نہ لگاؤ لگاؤ جنڈیاں سائد اللہ سب کو تفیق دے ہم بھی لگاتے لیکن کبھی کسی کی عزت کا جنڈا لگانا اللہ کے رسول کی روح خوش ہو جائیں گے میں منع نہیں کرتا یہ جو نوجوان ہیں آج کل میں نے بڑے بڑے متقبر جوان بھی ملاد مصطفیٰ کے موقع پر گلیاں اور نالیاں صاف کرتے دیکھیں یہ میرے رسول کی محبت کا کمال ہے بھئی صاف کریں گلیاں نالیاں صاف کریں سڑکوں پہ جھاڑو دیں یہاں سے میرے آقا کا جلوس گزرنا ہے لیکن موقع ملے تو وہ جھاڑو کبھی کبھی اپنے اس گل پہ دے لینا جہاں بغض حصف کینا منافقت کتنے کتنے زنگ چڑے ہیں اگر یہاں جھاڑو دے کے صاف کر لیا اللہ کی قسم رسول اللہ کے جنرے نظر آبائیں گے دس دس گز کے ہم بینر لگاتے ہیں اور لکھتے ہیں خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی اچھی بات ہے حضور تشریف لائیں ہم خوش ہوئے خوشی پہ ہم نے دس گز کا بینر لگایا میں نہیں کہتا بینر نہ لگاؤ لگاؤ لیکن کبھی موقع ملے پانچ گز کا کپڑا لے لینا پانچ نہیں توڑائی گز گئی لے لینا کسی غریب یتین کی بچی کے سر پہ دینا اللہ کا مستوہ رسول خوش ہو جائے گا یہ پیغام ہے میرے آقا سکول جائیں نا یہ سادی سی مثال ہے سکول جائیں تو وہاں طلبہ استادوں کو پھول پیش کریں کھڑے ہو کے استقوال کریں نعرہ لگائیں اور جو سبق استادوں نے دیا ہو وہ پھاڑ کے استادوں کو پر یوں وار دیں استاد تشریف فرماؤ کے کہیں لاؤ میاں جو سبق دیا تھا استاد جی وہ تو ہم نے پھڑ دیا ایمان سے بتائیں استاد خوش ہو جائیں گے آپ جتنا مرضی استقوال کریں میاں یہ بطیاں یہ جھڑیاں یہ گلدستے یہ پھول یہ نعرے یہ استقوالیاں ہے کل قیامت کے دن دیئے ہوئے پیغام کے بارے اللہ کے رسول میں پوچھ لیا ہم نے کہا لباس تھا تو تار تار کر دیا نہ پیغام مصطفیٰ ہماری شکلوں میں نظر آیا نہ ہماری اقلوں میں نظر آیا نہ ہمارے لباس میں نظر آیا نہ گروں کے نظام میں نظر آیا کیا وہ دکھائیں گے مصطفیٰ دو نعرہ لگاتے رہے غلامی رسول میں یہ نعرہ ہی صرف حد نہیں ہوگا میں نعرہ لگاتا ہوں ذرا ایک مردبہ میں دیکھوں اتنے غلام مصطفیٰ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں موت بھی قبول ہے آپ کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نہیں یار لوگ زیادہ ہیں آواز تھوڑی ہے موت بھی قبول ہے ایسے نہیں ایک بار پھر محبت سے لگانے موت بھی قبول ہے اسی جوش سے کہیں نماز بھی قبول ہے نماز بھی قبول ہے سنتِ رسول بھی قبول ہے غلامی رسول میں امامہ رسول بھی قبول ہے نظروں کی حیاء بھی قبول ہے سوچوں کی پاکیز بھی قبول ہے زبان کی سچائی بھی قبول ہے ہاتھ میں قرآن بھی قبول ہے ماں باپ کا عدد بھی قبول ہے اسلام کا لباس بھی قبول ہے یہ سارے کام آپ قبول کر لیں عزت کی موت اللہ خود ادا کرنا گا کیسے ہوتا ہے بندہ غلامی رسول ہو اللہ رسوہ انہیں دیتا ہی نہیں ساہر ہے تین کام زندگی کا شعار بنا لیں میں دعویٰ کرتا ہوں آپ رسوہ نہیں ہوں گے یہ میرے پوری تقریر کا لب لباب ہے سب سے پہلا کام پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پبندی سے ادا کریں دوسرا رزقِ حلال کمائیں تیسرا ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں اللہ کی قسم آپ کامیاب ہیں اور آپ نے سمجھو ملاد پاک کو سمجھ لیا اگر نانا سمجھا تو یہ لہرائے جھنڈے یہ لگائے نعرے یہ پکائی دے گئے یہ کسی کھاتے میں نہیں آئیں گی اگر ہم نے پیغام رسول بھلا دیا اگر شریعت کو تار تار کیا پھننے کچھ نہیں ہوگا میری دعا ہے اللہ کے حضور باری تعالی جو کچھ میری زبان سے ٹیڑے میرے جملے نکلے اثر بنا کے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو عمل کی رہے ہیں تعالی فرما اب آپ یہاں جس محبت جس تندہی سے اب تک بیٹھے رہے اگر حضور سے سچی محبت ہے تو میری عزت رسول اللہ کے نام سے ہے آپ نے جتنا پیار مجھے دیا میں آپ کو دعب دیتا ہوں لیکن مزید جو آپ پیار دینا چاہتے ہیں اس کے لیے میری التجاہ یہ ہوگی کہ حضور کی محفل کا تقدس پامال نہ کرنا محفل میں بگدڑ نہ مچنے دینا علماء جلوہ فراز ہیں سلام ہوگا دعا ہوگی آپ کے لیے لنگر کے انتظام صرف مجھے اجازت ہوگی میں آگے جاؤں گا تو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں میرے پیچھے نہ بھاگیں چونکہ آپ لوگوں کی محبتیں میں نے بہت سمیٹی آپ نے پیار دیا اللہ قبول فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ اللہ مبین السلام جس طرف پہ اُٹھے گئے دم دم آگیا جس طرف پہ اُٹھے گئے دم دم آگیا اُس نے بھائے ہلایت بھیلا او سلام اِس طعبہ جانِ رحمت بھیلا او سلام شمع بز میں ہلایت بھیلا ہن جن کی آمدی سے روشن زامان نہ ہوا جن کی آمدی سے روشن زامان نہ ہوا اُس نہ بھائے ہلا تک بھیلا او سلام اِس طرف پہ جانِ رحمت بھیلا او سلام شمع بز میں ہلایت بھیلا اَسْسَلَامِ اَتَحَاجِرِ پھر ہاں غلام پوش کرتے ہیں یہ غلامہ نا سلام سخیر تیرا ہر بار ہے ایک نگاہِ کرمیں زو جائے تو بلنا پار ہے نہیں نا مجیبے ناہو مجیبہ سین treballاہ السلامِ سردار بندہِ والے آلاتوں سلام مدینے کے چاند پروڑا سلام مدینے کے چاند پیبید سلام مدینے کے چاند سلام مدینے کے چاند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدینے ایا کا نعبد و ایا کا نستاہین اہدن السرات المستقیم سرات الذین انعمد علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیم لا تأفزه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لہا بإذنه يعلن ما بين عیدیهم وما خلفهم وَلَا يُحْيطون بشیئٍ من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرُسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ يُحْفِيهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاده اللہ السَّمَادَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُبًا أَحَادَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاده اللہ السَّمَادَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُبًا أَحَادَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاده اللہ السَّمَادَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ دو تین منٹ ویچ دو تین نسخے سن لو تک خموشی نا تبارک اللہ خیر دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گا چک سے آبی نیز کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کارویچ بال بچے رونے کا زیادہ ہے تے رزق جڑانا پورا نہیں ہندہ برکت نہیں ہندی نبی پاہلہ السلام نے فرمایا جہدہ میں کھانا کھا تو تیاتل کرسی پاڑ لیا کرو گھانا کوئی بندہ کرے اے نسخہ یاد کر لو رزق بچ برکت راستے مر گئے مر گئے مر گئے کیوں مر گئے ہوئی ساڑھے سونے محبوب نے تے علاج سامدہ شڑیا جہدہو کھانا کھاؤ صبح دپیر شام تے کھانے دیوتے پہلے ایتل کرسی پاڑ لیا کرو ایک نسخہ دوسرا نبی پاہلہ السلام نے بارگاچے گھو سہبی نز کی تھی حضور کاروچے رزق دی پریشانی سہکار نے فرمایا جو کار اپنے داخل ہونا میں پہلے سجا پہ رکھا گھر جی میں آپ مسیح تے وڑی دا تو نکڑی دا اس طرح فرمایا سجا کار پہلے رکھا گھر کار پہلے رکھا گھر نکڑ لگیا کھباب ہے کڑیا گھر فرمایا کاروچے سجا پہ رہا کے جی کوئی کاروچے جی ہوئے تو اسلام علیکم کیا گھر فرمایا پھر جی کاروچے کوئی نہ ہوئے تو فرمایا سلام علیکم ایوہا نبی ورحمت اللہ ورکاتہو پڑیا کر فرمایا پھر کول شریف پڑھ دے کر سورت اخلاص قلو اللہ وحد ایک پوری سورت پڑھ دے کر فرمایا رزق دی کمی نہیں رہ گی انہیں تھوڑے دن انہیں سونہ سے ابھی ان عمل کیتا تو رانگی لگے گئے سوکھ سوکھ انہیں اس کے کارلا کرو انشاءاللہ تعالی پریشانی کسے دا حق کھان دی کوشش نہ کرو ایک کم کرو کاروچے سنت محبوب سمکے انشاءاللہ برکتہ ہی ہو جانے گی تھوڑے رزق برکت پیانے گی لنگر دے رہنے ہیں اسی دعائی نہیں لمحی کار دے نہیں انشاءاللہ مدینہ شیدہ لاغے پہنے ہیں کہاں فتواف آپے کار رہنے ہیں اللہ حجیب اللہ حمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین صلاة والسلام علی رسول النبی نمیل کریم روف الرحیم یا مالک الملک یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا حیو یا قیوم یا اللہ تُس سے تیری رحمت کے وسیلے سے طلب کرتے ہیں میرے مالک و مولا جس رحمت کا تذکرہ ہم نے رات کے سپہر میں بیٹھ کر یا اللہ تیرے سپاک گھر میں کیا میرے مالک و مولا ہماری یہ حاضری یہ ذکر یہ جملہ محفل پاک اپنی بارگاہ لمیزل میں میرے مالک ہم سے کوئی ہوگی یا تیرے گھر کے عدب عدب کے خلاف کوئی بات ہوگی یا میرے مالک معافیت یا میرے مالک و مولا ہماری اس محبت کو خصوصیت کے ساتھ اہل دے کی اس محبت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جن دوستوں نے مل کر یہ محفل سجائی ہمیں بھی بولایا سب دوست عباب جو حاضر ہوئے یا اللہ اس محبتوں کو قبول کر کے سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا یا اللہ سب قبول و منظور فرما آقای دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ و بارک و سلما کی بارگاہ میں یا باریت جملہ محفل پاک کا سواب نظر فرماتے ہیں جو لنگر شریف پکایا ہے جو کچھ پڑھائی کی گئی ہے ذکر و اذکار ہوا ہے سب کا جر و سواب یا اللہ جو تیری رحمت سے ہمیں ملتا ہے میرے مالک و مولا بارگاہ رسال علیہ و سلما میں نظر فرماتے ہیں قبول و منظور فرما آقای دو جہاں سرور کائنات کی سچی سچی دائمی عبدی تا عبد رہنے والی یا اللہ محبت عقیدت عشق غلامی نصیب فرما حضور کی محبت و نسبت پر ہی زندگی اور حضور کی محبت اور نسبت پر ہی جب بھی موت آئے تو حضور کی محبت اور نسبت پر ہی موت عطا فرما حضور کے غلاموں میں ہی آ رہ کر حضور کے غلاموں میں ہی موت اور قیامت والے دن بھی میرے مالک حضور کے غلاموں میں اٹھنا نصیب فرما یا میرے مالک و مولا جو یہ عبادت کی گئی ہے ذکر و اذکار کیا گیا اس کا عجر و صحاب حضور کے وسیلے سے حضور علیہ سلام کے والدین کریمین حضور علیہ سلام کے ساتھی انبیاء کرام حضور علیہ سلام کے پیارے پیارے صحابہ اکرام پیارے پیارے اہل بیت اکرام سابزادے سابزادی امہات المومنین جملہ طابعین طبع طابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صدقین صالحین شہدہ غوث خطب عبدال کلندر مالک جتنے نیک بندے گزرے ہیں میرے مالک و مولا سب کے بارگاہ میں اس کا سواب نظر فرماتے ہیں درجہ بہ درجہ سب کو سواب اتا فرما ان کے فیوز و برکات سے یا اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرما ان کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے جیسے جتنے خطاکار گناہ کار کو پیش فرماتے ہیں قبول و منظور فرما جمی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات سب کی مغفرت و بخش فرما خصوصیت کے ساتھ بانیان محفل ریول دے سے جو جو آریت آلہ لوگ اس جہاں سے چلے گئے ہماری بہنیں ہماری ماں میں سے ہمارے بچوں میں سے ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے جوانوں میں سے ہمارے بھائیوں میں سے یا اللہ سب کے اسال سواب پیش فرماتے قبول و منظور فرما خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے والدین کی ہمارے اساتذہ کی یا اللہ ہمارے اہل و یال کی اور ہم سب کی یا اللہ مغفرت و بخش فرما تیرے ذکر کی برکت سے یا اللہ ہمارے سینوں کے زنگ اور میل کو دور فرما اپنی اپنے حبیب کی سچی الفت و محبت نصیب فرما جو الفت کے رنگ حضرت صاحب نے بھی اپنے بیان میں ہمیں سکھائیں ہیں بتائیں ہیں یا اللہ اس رنگ کو چڑھا کر یہاں سے اٹھنے کی توفیق ہر عمل کے اندر یا اللہ آقا کی محبت کو سجانے کی توفیق عطا فرما جیسے یہ گھر سج رہے یہ مسجدیں سج رہی ہیں بزار سج رہے اپنی زندگیوں کو بھی حضور کی محبت سے سجانے کی توفیق عطا فرما حضور کے عمل سے اپنے زندگی کے عمال کو سجانے کی توفیق نصیب فرما حضور کے وسیلے سے یا اللہ سب کا عنا قبول فرما یا اللہ جن جن احباب نے دوستوں نے وزرگوں نے اس محفل پاک کے سسنے میں تعاون فرما خدمت فرما یا اللہ سب کی خدمت قبول فرما ان کی مشکلیں آسان فرما آقا سے اس درتی سے گاؤں میں اس مقام پر یا اللہ کروڑ ہا برکت آتا فرما کاری ساز صاحب ان کے مدرسے کو اور زیادہ یا اللہ ترقی اور برکت آتا فرما اس پورے گاؤں پر یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما حضور کے عاشقوں کی خیر آتا فرما جو گھروں میں بیٹھی ہیں میرے مالک و مولا اچھے رشتے ان کو آتا فرما خیر والی جو شادی شدہ ہے ان کو خیر و برکت والی زندگی آتا فرما گھروں میں امن سکون آتا فرما لڑائیاں جھگڑے فتن فساد سے محفوظ فرما مالک سب کی خیر آتا فرما سب کے بھلا یتا فرما تو رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے اپنے حبیب پاک کے ذکر کے صدقے سے یا اللہ ہم سب کو نیک بنا ایمان دار بنا حضور کی محبت کے بیچ میں یا اللہ ہمیں بقا عطا فرما لا تقنطوم رحمت اللہ ان اللہ یقفر الزنوب وصحابه وحل بیته اجمائن